نہیں سن سکتے ہیں اے انگس کے لوگو سنو آخر رد ان کا کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے اور رد کرنے کے بعد یہاں جھگرا اور فساد کرتے ہو سنو بلکل تمہارا رد نہیں کیا جائے گا پہلے اپنے اصول صدارو کبھی سرکار کو تم ٹی وی پر لا رہے گا کبھی سرکار کو مدنی چینل پر بلا رہے ہو کبھی سرکار کی بارگاہ میں لکھتے ہو میرے آقا مدینہ منفرہ میں جلوہ گرہے جبریل امی بارگاہ خدمت ہوتے ہیں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کا سلام باد سلام یہ ارد ہے کہ میرا رب کا سلام آپ الیاز کو پہنچا دے اے گڑے گاروں گستاغوں ہم اہل سنت والجماعات کہتا ہے کہ ہم غلام اپنا سلام ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آلہ حضرت کی زبانی کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے خرامت اللہ ہمارے یہ اردو پوچھا آپ ان کے چہیتوں سے تو بتایا حضرت چلے گئے عمرہ کر کے جلدی واپس چلے گئے کہا میں ملنے کیلئے آیا تھا اور ایک بہت ضروری بات ان کو بتانے آیا تھا کہا ہمیں ہی بتا دیجئے کہا میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ سہنے کعبہ میں میں ٹہل لہا تھا اتنا دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میں سرکار کو جیسے ہی دیکھا میں سرکار کے پیچھے پیچھے ہو لیا وہ چلتے چلتے سرکار خانے کعبہ کے دروازے پر پہنچے دروازے خانے کعبہ کھلا سرکار اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کر دیکھا ہے سرکار کھڑے ہیں ایک سب ضرم کا امہ وابانہ ہوئے ایک شخص پران پر رہا ہے ہم نے سرکار سے پوچھا سرکار یہ کون ہے تو سرکار اندر تشریف لائے ہیں یہ میرے ایلیاز ہیں اے ایلیس کا لوگو اگر تمہارے قلی میں سرکار کی محبت ہے تو ذرا ہاتھ پھاک بولو سرکار کو دیکھے ہم پہتے رہیں گے یا چلے ہو جائے گے بل بل ہم تو سوگو شاہ کرو تو سرکار کی مارگاہ میں سلام نارے تقدیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت غیاسِ ملت غیاسِ ملت نارے تقدیر اس سے کیا جائے لگنا چاہیتے ہو سنو میرے عالی حضرت کی وفاداری سنو میرے عالی حضرت اسی یہ ترماتے ہیں جب میرا دنیا سے رخصد ہو تو میری قبر کو اتنا گہرہ پودا جائے کہ جب میں قبر میں رہوں اور میرے سرکار تشریف لائے تو احمد رضا لیتا نہ رہے بلکہ کھڑا ہو جائے ورسلامِ عاجزانہ پیٹھے تک عالی حضرت ہمارے ہمیں یہ ذہن دے اور تم در کے بکاری در کے ملتا در کے تکڑوں پر ملے والے اپنی یہ عقاد بھول گئے یہ بھی خود خواب دیکھتے ساموہو کوئب دیکھا غوثِ عاظم تشریف لائے اور اسی محفل میں میرے ببا بھی تھے اور عالی حضرت بھی تھے میرے غوثِ عاظم نے پیارے پیارے غوثِ عاظم نے عالی حضرت کے سر سے مجددیت کا تاج اٹھا کر میرے ببا کے سر پر لکھ دیا ماللہ سقفر اللہ جاہل بھی مجد نہیں ہوتا ہے جو پیسہ جنوب و فنونوں کا ماہر ہونا جو آٹھمی کلاس پھیل ہو جو آٹھمی کلاس پھیل ہو وہ مجدد کا دعویٰ کرنے چلا ہے جس کو اپنے دستخط کرنا نہ آتے ہو وہ مجدد کا دعویٰ کرنے چلا ہے اے جھوٹے مجدد کے ماننے والے جھوٹے پڑھاریوں ہم جھوٹے نہ مجدد کوانتے ہیں نہ جھوٹے مجدد کوانتے ہیں ہم اپنے اچھے رضا کو مانتے ہیں ہم اپنے پیارے رضا کو مانتے ہیں ہم اپنے ستھرے رضا کو مانتے ہیں ہم اپنے نلالے رضا کو مانتے ہیں جس رضا نے پر ہر ہر سے رہ کر ہمیں مدینے کا راستہ دکھا دیا ہے اور پر ہر نے رسالہ میں یہ آمد کر دیا ہے لیکن رضا نے سکھر اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جھوٹے جھوٹے دعوے کرنے والوں کب تک ٹی وی کی آر میں شکار کھیلتے رہو گے پھول لگا کر باپ تمہارا ناچے دوبٹہ اوڑ کر باپ تمہارا ناچے بھانگڑا ڈانس تمہارا باپ کرے آج حل پہناوا تو ایسا ہو گیا جیسا بہابی کا پیجاما دادا کا خورتہ پوتے کا پیجاما پہن کر یہ بھی دہلنے لگے اور ایک اکشترہ جیہ بھالک سے مسوا کرنا سنت ہے مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بانس لگانا کب سے سنت وہ بھی برائیلی کا الگ سے ایکشترہ جیہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگس کی کوئی پرچون کی بہت بڑی دکان جس میں راشن کا سارا سامان ملتا ہو اس لئے انگس کے لئے وہ اپنے ذہن و فطر میں یہ بات جمع لو یہ تنظیم و تحریک مسرک آلہ حضرت کی مملل تحریک میں یہ ہے اور یہ ہمارے لئے صرف یہی حرف آخر یہی بہت کافی ہے تم آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو اڑھاؤ ہاتھ جتنے آلہ حضرت والے ہیں سارے ہاتھ اٹھا لیں کنجوسی نہیں کریں یہ بہت ہاتھ نہیں رہنا چاہیے بلکہ آلہ حضرت کے نام پر ہاتھ اٹھانا چاہیے کہو ہوتے ہم آلہ حضرت کے کارکل ہم مفادار نہیں کریں اور جو رسول کا گستان ہے اس کو کبھی ہمیں بھیان نہیں کریں گے جو رسول سے محبت کرے گا ہم اسی خوابت چاہیں گے اسی کو اپنا مانیں گے بہت ہاتھ کبھی آج دائرہ اوٹ دیلی جو قومت ارے میاں یہی تو محمد کا معاملہ ہے وعدہ کرو مجھ سے کہ تم مجھ سے وعدہ نہیں کر رہے ہو میرے نالا جان سے وعدہ کر رہے ہو میرے نالا کی محفل میں وعدہ کر رہے ہو اگر تم نے یہاں آج سچا وعدہ کیا میدان محشر میں بھی تمہاری سچی سفارت پہنچائی جائے گی وعدہ کا وعدہ کی بات بہت ہی انگس کا آدمی گراہ کے اسی database کو سبور ای بارہ کیا ہاتھ کا کیا جہ ڑا کو لوگو سبور ای گرہ کیا حر جنو آم لوگا ای بیر کے جائے لtownن Lunch موسیقی موسیقی